جائے شریف مہکال آدیش آج کا وشائے بہت ہی روچک ہے بہت ہی ادھوت ہے اور بہت ہی الگ ہے آج کے وشائے میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیا اسپریٹ آتمائیں یا پرالوکک شکتیاں اپنا احساس ہمیں کراتی ہیں کیا وہ ہمیں چھو سکتی ہیں ہم کیسے پہچانے کہ وہ ہمارے آس پاس ہیں وہ اپنی موجودگی کیسے درس آتی ہیں آج اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ پرالوکک شکتیاں کس طریقے سے موجودگی درس آتی ہیں کیا وہ ہمارے شریف کو چھو سکتی ہیں یا نہیں تو یہ کسی شادک نے کسی ویکتی نے کمنٹ کیا تھا کافی سمائے پہلے اور آج ہم اس ویڈیو کے مادھم سے اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ پرالوکک شکتیاں ہمیں چھو سکتی ہیں یا نہیں ہم کیسے انہیں محسوس کریں ہم کیسے انہیں پہچانے ہم کیسے انہیں فیل کر سکتے ہیں یا وہ ہمیں کیسے اپنی آپ کی موجودگی محسوس کراتی ہیں پہلی آواز تھا جو جتنی بھی پرالوکک شکتیاں ہوتی ہیں جتنی بھی انرجی ہیں ان سب کی تاثیر تھنڈی ہوتے ہیں جتنی بھی آتمائے ہیں یا جتنی بھی شکتیاں کہہ سکتے ہیں آپ انرجی کہہ سکتے ہیں وہ تھنڈی ہوتے ہیں بلکل برف کی طریقے سے ہوتے ہیں ان کا جو احساس ہے وہ آپ کو ایک تھنڈک محسوس کراتا ہے اور بہت عجیب محسوس ہوتا ہے اس سمائے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ بھری دفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ان کی جو تاسی ہے وہی آپ کو محسوس ہوگی یعنی آپ تو گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو ایک تھنڈک محسوس ہو جائے گی اس سمائے آپ کو لگے گا جیسے کسی ویکتی نے تھنڈی ہاتھوں سے آپ کو چھو لیا ایک تھنڈک آپ کو محسوس ہوگی اور ایک سکن کو دماغ سانت ہو جائے گا ایک جھٹکا سا محسوس ہوگا اور ایسا لگے گا کچھ تو ہے اس طریقے سے جو احساس ہوتا ہے یہ حساس کسی پرالوکک شکتی کا ہے اب وہ شکتی کوئی بھی ہو سکتی ہے آتما ہو سکتی ہے کوئی دیویر شکتی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور سکتی ہو سکتی ہے اس طریقے سے شکتیاں اپنی موجودگی کا احساس کراتی ہیں اور یہ جو انبھوتیاں ہیں یہ ان لوگوں کو جلدی ہو جاتی ہیں جو پرالوکک شکتیوں کے جو عوستہ ہیں انہیں محسوس کر سکتے ہیں یعنی جن کے سینسر ایکٹیو ہوتے ہیں اب اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو شکتیاں جلدی دکھائی دے جاتی ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک اینرجی جو ہوتی ہے اس کو اپنے جیون میں گھٹت نہیں کیا ہوتا ہے سادناؤں کے مادنوں سے یعنی وہ سامان نکھتے ہیں ان میں سب ہی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو کی ایک ایسی جگہ ہے جو ہونٹٹ کہہ سکتے ہیں بھوتیا کہہ سکتے ہیں عجیب و گریب حرکتیں ہونے والی جگہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ انہیں ایسے کئی بار احساس ہو جاتے ہیں جیسے دوسرے کمرے میں سے کوئی نکل کے ایک دم سے بھاگا ہو یا ایک دم سے کوئی بگل سے دوڑ کے نکلا ہو یا پیچھے کوئی تہل رہا ہو قدموں کی آبا جانا ایسے احساس ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی استحتی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد دکھنا بھی سروح ہو جاتا ہے لیکن ان وقتیوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا ہے جن کی انرجی زیادہ بن جاتی ہے یا وہ زیادہ سادنہ کر لیتے ہیں پھر انہیں یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں سات ہزار لائک دیکھتے آپ کتنے لائکات ہیں جائے سریمہ کل آدیس